اسلام علیکم آج ہم اچی سی اس سیلیبس میں وربل ریزننگ میں کمپریہنشن کے پارٹ کو دیکھیں گے کمپریہنشن کیا ہے کمپریہنشن میں ہمارے پاس ایک پیراگراف دیا گیا ہوگا اسی پیراگراف سے پھر کویسٹنز ہمارے لئے تھیار کیے جائیں گے کمپریہنشن ایک ایبیلیٹی ہے کہ ایک بندہ ایک پیراگراف کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اور اسے سوالات کس طرح وہ حل کر سکتا ہے تو یاد رکھیں کمپریہنشن کے ہمارے پاس اچی سی ٹیسٹ میں فائف کویسٹنز آئیں گے تو ان فائف کویسٹنز کو اگر دیکھا جائے تو ٹائم ہمارے پاس کافی کم بچ جاتا ہے کیونکہ ایک پیراگراف ہم نے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا پھر اسی کی بیسس پہ کویسٹنز کا آنسر دینا اس کے علاوہ بائیلوجی فیزیسر کیمیسٹری کے پورشنز کو الگ سے سالف کرنا تو ٹائم کافی کم ہو جاتا ہے کیونکہ پر کویسٹن ہمارے پاس اون مینٹ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے پیراگراف کو پڑھنا تو ٹائم مینجمنٹ کافی ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس وربل ریزنگ کے کمپریہنشن پورشن میں تو حاج ہم ایک ایگزیمپل کے طور پر ایک پیراگراف دیکھیں گے اس سے ہم نے کچھ کویسٹنز بنائے ہیں تو ان کو سالف کریں گے اور اسی طرح کے پیراگراف پر آپ نے کافی پریکٹس کرنا ہوگا اس کے بعد آپ جان پائیں گے کہ کمپریہنشن کی کویسٹنز ہم کس طرح سے سالف کر سکتے ہیں تو جاتے ہیں پیراگراف کی جانب دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے یہاں پر ہم نے جو پیراگراف سیلیکٹ کیا ہے یہ گریٹ بیریر ریف کے اوپر ہے یہ گریٹ بیریر ریف جو ہے یہ کورلز جو بناتے ہیں یہ کورل ریفز یہ ہم نے فرسٹر کے انیمیلیا چپٹر میں پڑھا تھا کہ جو سیلنٹریٹس ہوتے ہیں وہ کورل ریفز بناتے ہیں تو ان کورل ریفز کے حوالے سے یہاں پر کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں پھر ان کو کیا تریٹس ہیں وہ تریٹس کے بارے میں کچھ انفرمیشن دی گئی ہیں تو یہاں پر ہم پیراگراف کو سب سے پہلے غور سے دیکھیں گے اس میں جو بھی ویلیوز ہوں گی اس میں انفرمیشن جو ہوگا اس کو ہم گریب کریں گے اور پھر تاکہ ہم دوبارہ کویسنز کے طرف جب کویسنز ہم دیکھیں تو دوبارہ ہمیں پیراگراف نہ پڑھنا پڑے کیونکہ ٹائم کو بھی ہم نے منیج کرنا ہوگا تو دیکھ لیتے ہیں یہ پیراگراف میں کیا لکھا گیا آپ پیراگراف کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا ویڈیو توڑی سی بورنگ ہو سکتے ہیں کمپریہنشن کے قویسنز ہیں بارہال ہمارے لیے جو ہے اچیسی کا ٹیس بھی کریب ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ایمپورٹنٹ ہے ہم چلتے ہیں یہ پیراگراف ریٹ کرتے ہیں آپ میرے ساتھ اس کو پڑھ لیجئے گا ستھ پڑھcidos شوارt از بیش سبسیس و بیش سوال و این دولفنی اجاز سوال گیش دارد امید ریب مطلب حتی مرمز تصویم نمیرس تراثی مثل ازند ، مطلب ویش سبب است تقلیم مرمز حتی احدی متخرج اور ایمات حتی داران مدیگر ایمان آن رید ریب erی اومی ایمان جگران ایمان شبیور جدیت ریب موقع عراتی باین بیشتر یمک ترمی کردی شوارت اللوحیدی بیشتر ہے جوشیدی بھی تجزمید بیشتر نوی ایسی ملوشید آجاتن اچھی بیشتر کاری ریف کی بیشتر کی محوریدی بیشتر موسیقی 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 زیاری کو 긍ماتیان دیگر میں ہوتا اور ہومید مرضی بھائی کنیدی پر اکنید تاacoستانی دوائنی است ڈیابی ریشن کنید اندیشنی اوچھنی امیدتا درستی کنید ورمید پرابیشنی مرنین ایمال موسیقی نیچ مطانی گرہی ریف کرنے کنید زیاری کی Siteقافی آخری into the reef ecosystem leading to algal blooms and other harmful effects in addition oil spills and other types of pollution can have devastating impacts on the reef and its inhabitants یہاں پر پہلے ہم questions دیکھ لیتے ہیں ہم نے paragraph پڑھ لیا پراغراف میں ہمارے پاس information دی گئی تھی coral reefs کے بارے میں تو ہم یہاں پر سب سے پہلے پہلا question دیکھ لیتے ہیں آپ نے paragraph میرے ساتھ دیکھ لیا ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے پہلا question ہمارے پاس ہے یہ where is the great barrier reef located تو آپ نے جب paragraph پڑھ لیا اس میں information آپ نے read کر دی گئی بالکل اسی طرح سے questions آتے ہیں ہمارے پاس آپ نے paragraph read کرنا ہوگا پھر paragraph سے آپ کے لئے questions بنایا گئے ہوں گے دیکھیں the great barrier reef located in the coral sea of the coast of Australia is world's largest coral reef تو یہ ہمارے پاس کہاں پر موجود ہیں یہ of the coast of Australia تو یہ ہمارے پاس Pacific ocean بن جاتا ہے صحیح ہے اس کا correct option ہمارے پاس Pacific ocean ہوگا یہ دیکھ لیں یہ c option is the correct one what is the approximate area covered by the great barrier reef great barrier reef نے کتنا area cover کیا ہے بس اسی طرح simple questions بس آپ نے جلدی سے paragraph read کرنا ہے اس کا main theme آپ نے اس کو ذہن میں بٹھانا ہے تو آپ دیکھ لیں اس کا correct option paragraph میں آپ کو مل جائے گا یہاں پر لکھا ہوگیا ہے یہ کتنا area three legs 44,400 square kilometers area یہ cover کر رہا ہے تو اس کا ہم correct option یہاں پر دیکھیں گے c option is the correct one here تو اب اس کے بعد دیکھ لیتا ہے question number 3 what is the main cause of coral bleaching in the great barrier reef coral bleaching کیا ہوتا ہے جو coral reef ہیں اس میں coral reef کے tissues میں LG رہتا ہے symbiotic LG اب وہ جب ہمارے پاس climate change ہو جاتا ہے temperature کافی بڑھ جاتا ہے تو اس temperature rise کی وجہ سے LG جو اس میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ LG اس سے shut off ہو جاتے ہیں یہ shed off ہو جاتے ہیں coral reef سے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ whitening ہو جاتی ہے coral reef میں تو یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو bleaching ہے coral bleaching جس میں coral reefs white ہو جاتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس climate change کی وجہ سے وہاں پر clearly لکھا ہوا ہے temperature rise کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے questions ہم پیرا گراف دیکھیں گے اس کو evaluate کریں گے اسے پھر ہم answer پر find کریں گے لیکھنگے کی بنیگے پر کریں گے پہ 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 پر پہ پہ ف تو یہاں پر پیرا گراف میں آپ کو دکھائی دیا ہوگا سائنٹسٹ پریکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سیونٹی تو نائنٹی پرسنٹ جو ہے کورل ریف کا وہ شڈ آف شڈ آف ہو سکتا ہے یہاں پر لکھا گیا ہے یہ دہ گریٹ بیری ریف کود لوس سیونٹی تو نائنٹی پرسنٹ آف اچس کورل بائی دیئر تونٹی فیفٹی اس طرح کی قویسٹنز بن سکتے ہیں اور پھر دیکھ لیتا ہے قویسٹن نمبر 5 کو یہاں پر لکھا گیا ہوگا what is one of the ways in which pollution affects the great barrier reef وہ کون سے طریقے ہیں جس سے coral reefs effect ہو رہے ہیں option اے ہیں increases the number of fish and other marine animals what is one of the ways in which pollution affects the great barrier reef مطلب کیس طرح سے اسے affect کرا ہے option اے ہیں increases the number of fish and other marine animals prevent algal blooms causes coral bleaching and D introduces excess nutrients into the ecosystem اس میں سے کونسا اس طرح طریقہ ہے جس میں آپ کے پاس great barrier reef effect ہو رہا ہے تو آپ کے پاس پیراگراف میں بالکل خلیرلی منشن کیا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ لیں پیراگراف میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ایک منٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں coral bleaching occurs when symbiotic algae that live in the coral tissues die off due to increased ocean temperatures یہ تو لکھا گیا ایدھر ایک specific ہم نے دیکھ لیا تھا وہ چک کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں however the great barrier reef is facing numerous stress including climate change ocean acidification and pollution یہ بھی نہیں ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس کا بالکل to the point answer یہاں پر ہم چک آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں runoff from agriculture یہ بھی نہیں ہے one minute اس کا ہم چک کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں coral bleaching occurs when the symbiotic algae that live in the coral tissues die off due to increased ocean temperatures without these algae the coral turns white and is more susceptible to disease in health diseases and death یہاں پر لکھا گیا یہ چیزیں تو ہم اس کا option دیکھ لیتے ہیں question number five میں options میں سب سے جو most suitable answer ہوگا causes coral bleaching یہ دیکھیں coral bleaching اس کا ایک main effect ہے صحیح ہے great barrier reef کس طرح سے effect ہو رہا ہے یہاں پر coral bleaching کافی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ اس کا correct option coral bleaching بن جائے گا اسی طرح کی questions بن سکتے ہیں آپ کے پاس comprehension سے آپ کو ایک paragraph دیا ہوگا اس کے basis پر کچھ questions بنائے جائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ comprehension سے کس طرح questions بن جاتے ہیں ہم نے analogy پر ویڈیو بنائی ہے آپ جا کے اس کو بھی check out کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دو ٹاپکس بچ جاتے ہیں verbal reasoning میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم discussion کریں گے اسی طرح quantitative reasoning ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں جلدی سے اس کو finish کر دیں تاکہ پھر physics, biology and chemistry ان کے لئے ایک ہم ایک exclusive اس طرح ویڈیو بنائے جس میں ہم یہ try کریں کہ اسی کا جتنا بھی portion اس میں cover ہو سکے چونکہ کافی زیادہ syllabus ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم important points collect کریں گے جو important formulae ہوں گے تاکہ ایک single shot میں اس کو ہم cover کر سکے تو تب ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ تاکہ